بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طوحا آج آپ کو کچھ ضروری تازہ ترین معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ ویڈیو تیار کر کے لائے ہوں وزارت مذہبی امور نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے یہ بات واضح کی ہے کہ اس وقت چونکہ ملک نہائیت مشکل وقت سے گزر رہا ہے مگر ان تمام مشکلات کے باوجود وزارت مذہبی امور کا پورا فوکس جاج کرام کے ان سہولیات کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے جو دو ہزار تئیس کے حج میں ضروری ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام تدابیر اختیار کی جائیں گی جس سے آزمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جا سکیں حکومت پاکستان نے حج کے لیے نو کروڑ ڈالر کا ذریعہ مبادلہ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس حجاج کرام اس سال حج سے فیضیاب ہوں گے سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم کے لیے پچاس پچاس فیصد کا کوٹا مختص کیا گیا ہے جو لوگ سپانسرشپ اسکیم کے تحت حج کے لیے اپلائی کریں گے ان کے لیے قرآن دازی نہیں ہوگی انہوں نے مزید یہ بھی واضح کیا کہ شمالی ریجن کے لیے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے کا حج اخراجات کا ایک پیکج مختص کیا گیا ہے جبکہ جنوبی ریجن کے لیے گیارہ لاکھ پینسٹھ ہزار کا ایک پیکج بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چند ایک سوالات جو بڑے اہم ہیں سرفراز اسوسی ایٹس نے پوچھا ہے کہ پاکستان کے حجاج کے لیے حج فارم کب شروع ہوں گے تو اس حوالے سے سرفراز اسوسی ایٹس آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تیرہ مارچ سے باقیدہ حج فارم یا حج اپلیکیشن طلب کی جانے کی امکانات قوی ہیں صوفی شہباز صاحب نے پوچھا ہے کہ پاکستان کے حج فارم کب شروع ہوں گے اس حوالے سے بتائیں اور کتنا خرچ ہوگا پیارے بھائی ضرور بتائیں تو صوفی شہباز بھائی ایسا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تیرہ مارچ سے حج فارم شروع ہو جائیں گے یہ قوی امکانات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کے حوالے سے میں نے یہ اوپر بھی بتایا ہے کہ یہ قریباً گیارہ لاکھ پینسٹھ ہزار تک اخراجات آئیں گے جو جنوبی ریجن کے لیے ہیں اور شمالی ریجن کے لیے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار کا خرچ متوقع ہے جس میں لاہور اسلام آباد اور پشاور کے علاقے شامل ہیں تو اس طریقے سے اتنے اخراجات کی توقع ہے تو آپ لوگ تیار رکھیں پروین قریشی بہن نے کہا ہے کہ یہ لوگ پچاس ہزار روپے کم کر رہے ہیں مگر میری معلومات کے مطابق پہلے جو اکیس سو ریال دیا کرتے تھے اب وہ نہیں دے رہے تو گھوم پھر کر بات وہیں آ پہنچتی ہے تو بہن پروین قریشی صاحبہ آپ نے بالکل درست کہا مگر اکیس سو ریال جو پہلے دیے جاتے تھے وہ آپ کے اپنے حج اخراجات میں سے ہی کاٹ کر دیے جاتے تھے اہانہ نے پوچھا ہے کہ کمپینین کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو اہانہ بات یہ ہے کہ کمپینین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ آپ کا سپاؤز ہو آپ کا ساتھی ہو یا آپ کے بھائی ہوں آپ کے بہن ہوں آپ کے بزرگ ہوں ساتھ سسر ہوں والدین ہوں بچے ہوں تو یہ سب بہرحال بارہ سال سے اوپر کے تمام افراد حج دوہزار تئیس کے لیے اہل ہیں قمر الزمان بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا اکیس سو ریال حکومت دے گی تو یہ اکیس سو ریال اس دفعہ قمر الزمان بھائی حکومت نہیں دے رہی اور یہ اگر دیتی بھی تو آپ کے کل حج اخراجات کے اندر سے ہی نکالے جاتے تھے اور آپ سے زیادہ پیسے لیے جاتے تھے اب وہ چونکہ ویسے ہی مہنگائی ہو گئی ہے تو وہ اکیس سو ریال مزید اس میں ایڈ کر دیں تو یہ آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے لہٰذا آپ نے خود ارینج کرنے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو یقین ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوستوں ساکھیوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور یونی ٹریول چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب کرے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ